زیادہ سہی جینے کی للک میں غلط جینے کا سواد جاتا رہا ہم سب ایک اداس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے جس میں ہم سب نے کچھ نہ کچھ کھویا ہے کوئی جان پہچان والا کوئی رشتے دار کوئی اپنا کوئی اپنی پسند کا ویکتیتب میری پسند کا ایک ویکتیتب 21 مئی کو اس دنیا فانی سے ودا ہو گیا اس کا نام تھا راج کمار کیسوانی راج کمار کیسوانی صاحب کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوگے اور جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی جانکاری کہ وہ ایک ایسا ویکتیتب تھے جس میں سچ بولنے کی ہمت تھی اور سچ سننے کی خواہش راج کمار کیسوانی ایک ایسا پترکار تھا جس نے سالوں پہلے بھوپال گیس ٹریزڈی کے بارے میں شنکھنات کر دیا تھا جس نے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک اس طرح کی ٹریزڈی ہونے والی ہے جن کو بھوپال گیس ٹریزڈی کے بارے میں نہیں پتا وہ پلیز گوگل کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوا تھا ان کی شخصیت کو چار حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے چار حصوں میں بھانٹا جا سکتا ہے ایک حصہ سمجھار تھے دوسرا حصہ سہتی تیسرا حصہ سینیما اور چوتھا حصہ سنگیت سنگیت کے اتنے پریمی کہ ان کے جیسا گیتوں کا سنگرہ کسی اور کے پاس نہیں تھا وینائل ریکارڈز کیسٹس پرانے ٹیپ ریکارڈ کیا کیا نہیں تھا ان کے پاس ایسے گانے بھی جنہیں محمد رفی نے گایا تھا اور پردے پر کلمائے گئے تھے وہ کشور کمار پر ایسا بکتیتب ہمیں چھوڑ کر چلا گیا میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے راج کمار کی اسوانی صاحب کو بھاگ بھی نہیں شردھان چھ لی جیسا کی میں نے کہا کہ ان کا سہتے کے ساتھ گہرا جڑاو تھا پہل کے سمبادت بھی تھے پہل کو سمبادت بھی کرتے تھے پہل کے لیے لکھتے بھی تھے جو ہندی سہتے کے پریمی پہل کے بارے میں جانتے ہیں انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اور جو نہیں جانتے ان کی جانکاری کے لیے یہ بات نہ بتا دوں کہ پہل ایک ایسی پترکہ تھی جی تھی کیونکہ اس کا آخری انک پہل ایک سو پچیس آ چکا ہے اور پترکہ بند ہو گئی ہے پہل ایک ایسی پترکہ تھی جس میں چھپنے کے لیے ہر لیکھک ہر قوی اتسک رہتا تھا پہل میں چھپنے کے بعد لیکھک کو لیکھک ہونے کا یا قوی ہونے کا جیسے پرمان پتر مل جاتا تھا شریل گیان رنجن جی دوارہ شروع کی گئی چالیس سال پہلے یہ پترکہ اپنے آنکھ میں ہندی سہتے کا اتحاس لیکھتی ہے پہلے کچھ سالوں سے گیان رنجن جی کے ساتھ جو کی شروع سے اس پترکہ کے سمپادک تھے راجکمار کیشوانی صاحب بھی جڑے ہوئے تھے بطور سمپادک پہل چالیس سال سے لگاتار چھپ رہی پترکہ ہندی سہتے کا ایک اتحاس سمیٹھتی ہوئی ایک سو پچھس انکوں کے بعد سہتے پریمیوں کو الودا کہہ گئی بند ہو گئی پہل کے ایک پرانے انک میں سے آج میں آپ کو اپنی ایک قویتہ سراتا ہوں قویتہ کا شیرشک ہے غلط جینے کا سوات وہ میری پسند کی تھی رہ نہیں سکی میری پسند کی وہ میری پسند کی تھی رہ نہیں سکی میری پسند کی اس کے بھیتر سے نکل آئے جوالہ مکھی کوئلے کی کھدانے سونا ہیرہ تیل پوٹاش نمک اور زہر اس کے بھیتر سے نکل آئے جوالہ مکھی کوئلے کی کھدانے سونا ہیرہ تیل پوٹاش نمک اور زہر پھلانے اور کتابیں کتابوں کے پاتر انلکھے پتر ٹوٹے کانچ کے برتن کانٹے اور رشتے جنگل ساف ہو گئے اس کی دے سے جنگل ساف ہو گئے اس کی دے سے اس کی اونچائیوں سے برف پکھل گئی سیدھی سپارٹ سخت ہو گئی وہ اسی طرح رہ نہیں سکی میری پسند کی جیسے جیسے میں نہیں رہا وہی دودھ والے کی گھنٹی گیس سیلنڈر کی رسید بجلی کے بل پانی کے جانے اور غصہ آنے بیچ کبیتہ لکھتا ہو گا جیسے میں نہیں رہا وہی دودھ والے کی گھنٹی گیس سیلنڈر کی رسید بجلی کے بل پانی کے جانے اور غصہ آنے کے بیچ کبیتہ لکھتا ہوا رنگ بدلتا ہوا موسن بدلتا ہوا سمیں گنٹ ورت ست رشی اور بدلتا ہوا آکاش گنگائیں یہ ہمارے جیون کا وہ ادھائے ہے جس کے پریس گوہ ہے یہ ہمارے جیون کا وہ ادھائے ہے جس کے پریس کورے ہیں اتنے لکھے یا پھر جگہ نہیں ایک اور بلکی بھی ہماری ماترائیں الہج گئی ہیں آپس میں زیادہ سہی جینے کی للک میں غلط جینے کا سوا جاتا رہا زیادہ سہی جینے کی للک میں غلط جینے کا سواد جاتا رہا اب اس کی ایک مٹھی میں سمندر بھر غصہ ہے اب اس کی ایک مٹھی میں سمندر بھر غصہ ہے میری ایک مٹھی میں بادل بھر خاموشی دونوں دنوں ایک 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 مٹھی خالی ہیں ہاں موسیقی